بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے حکومت کے پانچ سال پورے ہو گئے ہیں اور مجھے بطور ایڈوکیشن منسٹر بھی پانچ سال ہو گئے ہیں ان پانچ سالوں میں کافی کام ہوا اور کافی بہتری بی آئی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ صرف میں نہیں کہہ رہا مختلف جو نیوٹرل ادارے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو ڈیفرنٹ رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو اس میں میں تھوڑا سا اگر آپ کو بیگرانڈ بتاؤں کہ جب کام شروع کیا تو اس وقت بہت مشکل لگ رہا تھا کہ سکولوں کی حالت بہت خراب ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے بہت مسئلے مسائل ہیں تو شروع میں مجھے یہ لگا کہ شاید یہ نہ ہو پائے لیکن جب کام شروع کیا تو بہت اچھے لوگ ملے اس میں ڈپارٹمنٹ کے اندر سیکیٹیریٹ میں ڈیریکٹریٹ میں ٹیچنگ سٹاف میں ہر جگہ بہت اچھے لوگ ملے اور اس انکاریجمنٹ ہوتی گئی اور کام چلتا گیا اس کا پھر میں اگر ہی کہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی اڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں برائیاں ہیں برائیاں اچھائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن اس میں میں نے بہت اچھے اچھے لوگ دیکھے جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں ہنڈر پرسنٹ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اڈیوکیشن کو ڈیڈیکیٹڈ ہیں بچوں کو اوپر لانے کے لیے ان کا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے سکولوں کے اندر کچھ سکولوں میں جب میں گیا تو اتنے زبردست سکول انہوں نے پرنسپل ان کے یا ہیڈ ماسٹر اتنے شوق سے اس سکول کو اچھا رکھتے تھے اور ٹیچرز کے ساتھ ان کا بہت اچھا رویہ ہوتا تھا تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں اڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ جو کام ہوئے پہلے کبھی اتنا کام نہیں ہوا یہاں تک کہ پی ٹی سیز کو جو فنڈ دیا جاتا تھا یا ٹیچرز اس سے بعض اوقات ان کے اوپر برڈن بھی پڑا وہ تنگ بھی ہوئے ہوں گے کہ یہ تو رسپونسیبیلٹی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام تھا ہمارے ذمہ تھا ہم نے میرے ساتھ پوری ٹیم جتنی بھی اڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی ہے میں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ میں اکیلے نہیں کر سکتا تھا اور ساروں نے میرے ساتھ مل کے کام کیا رات تک بیٹھے رہے آٹھ آٹھ بجے تک نو بجے تک دس بجے تک بیٹھے رہے ڈسٹرکس میں بہت لوگوں نے کام کیا اس میں کلکس جتنے ہیں انہوں نے کام کیا کلاس فور نے اپنے حساب سے چاہے وہ چوکیدار ہے چاہے وہ جو بھی ہے انہوں نے اپنی ایک افرٹ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں کافی بہتری آئی ہے ultimate نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس مقام تک ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں یا جہاں پہ ہم نہیں پہنچنا چاہیے لیکن کافی کام ہو گئے ہیں اور اس میں میں اپنی پوری ڈیپارٹمنٹ کو پورے اڈیوکیشن کا جتنا ہے چاہے وہ ٹیچر ہے چاہے وہ جس گریڈ میں بھی ہے جس اس سے اڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے میں ان سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور ان کا اگین شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ اتنا یہ ٹیم ساتھ نہ ہوتی اور اگر یہ لوگ ساتھ نہ ہوتے تو آج اڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ جس مقام پہ پہنچا ہے اس مقام پہ کبھی نہ پہنچتا ایمپروومنٹ کی گنجائش ہے ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ اگر اگری دفعہ موقع ملا تو پھر بھی کام کریں گے اس سے زیادہ کریں گے اس سے اچھا کریں گے کیونکہ پہلے کچھ چیزیں جو تھی وہ اتنی شاید تجربے کی وجہ سے ہم لوگ سٹارٹ میں تھوڑی سی چیزیں ٹائم زیادہ لگا کچھ غلطیاں بھی ضرور ہوئیں مطلب انسان ہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے باوجود سیکھا بھی ڈیلیور بھی کیا ایز ای ٹیم تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتری آئی بھی ہے لیکن ابھی بھی گنجائش ہے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ موقع ملا تو ضرور کام کریں گے مل کے کام کریں گے اس میں خصوصاً میں ٹیچرز کا ان کے لیے ہم نے جو کچھ کر سکے چاہے وہ ٹائننگ کی شکل میں ہو چاہے وہ ریکروٹمنٹ کی شکل میں ہو چاہے وہ ان کو انعامات دینے کی شکل میں ہو ہم نے کوشش کی کچھ اس میں مسئلے مسائل بھی آئے لیکن آبیسلی جب کام ہوتا ہے مسئلے مسائل بھی آتے ہیں حل بھی ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے لگے رہیں گے تو آلٹیمیٹ ایم جو ہے وہ اس صوبے کی تعلیم کو بہتر کرنا ہے بچوں کو اچھی ایڈیوکیشن دینا ہے تاکہ وہ بھی پرائیوٹ سکولوں سے مقابلہ کر سکیں وہ غریب بچے یا ان غریب ماں باپ کے بچے جن کی واحد امید صرف یہ بچے ہی ہوتے ہیں ان کی نہ کوئی فیکٹری ہوتی ہے نہ ان کی کوئی جائدادیں ہوتی ہیں نہ مارکٹس ہوتی ہیں ان کا یہ ایک آنس ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں گے لکھیں گے کئی اچھی نوکری ان کو ملے گی کوئی کاروبار شروع کر سکیں گے تو ان کی بھی زندگی بہتر ہوگی اور ہماری بھی زندگی بہتر ہوگی تو اسی سوچ پہ کام کیا اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا بچوں کے لیے کام کیا تعلیم کے لیے کام کیا اور اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ بہت مشکل دپارٹمنٹ ہے بہت سے مسئلے مسائل ہیں تو نوڈاوٹ مشکل کام ہے لیکن ہر ایک کام جو مشکل ہوتا ہے اس کا ریزارٹ بھی بہت اچھا نکلتا ہے رسک زیادہ ہو تو اس میں پھر پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے تو اسی حوالے سے کام مشکل تھا لیکن یہ کہ الحمدللہ ٹیم نے ساتھ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہمیں کامیابی بھی ہوئی تو پھر سے سارے دپارٹمنٹ کا بہت بہت شکریہ آپ کی کام کا آپ کی ڈیڈیکیشن کا آپ کی آنسٹی کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑے مجبوریاں تھی اس کی وجہ سے تو اس کیلئے اگر کوئی بھی کہیں بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو کوئی تاہی ہوئے تو اس کیلئے معذرت بھی اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی دفعہ موقع ملے گا تو اس سے زیادہ کام کریں گے اور اس سے اچھا کام کریں گے انشاءاللہ شکریہ